بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاللہو انہا محمد ان ماہوا اہلوہو میں رشید زفر اور اردو بد رشید زفر میں آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے سال اول اردو سلیو سیریز میں مرزا خان ڈاک کی گزل نمبر دو تو سٹوئنٹس مرزا خان ڈاک کے تعرف سے ہم لوگ بات شروع کرتے ہیں سٹوئنٹس دبستان دہلوی سے ان کا تعلق تھا دبستان کہتے ہیں کہ ایک خاص نظریہ رکھنے والے خاص فلسفہ رکھنے والے لوگ تو دہلی کے لوگوں کا ایک خاص فلسفہ تھا اور خاص ان کی ریاضت تھی اور خاص ان کا ایک اسلوب تھا شائری کا اور قادر القلام شائر تھے داغ دہلوی اور اس کے علاوہ استاذ الاسادزہ تھے اور زیاری بات ہے لاسٹ میں میں نے لکھا بھی ہے کہ یہ اقبال کے استاد تھے ان کی شائری میں زندہ دلی اندازہ بیان ان کا بہت امدہ تھا اور سٹوئنٹس شاہی خاندان سے یہ وابستہ رہے اور درباری شائری جو ہے وہ یہ کرتے رہے اس کے علاوہ سٹوئنٹس زوگ کے یہ شاگر تھے ابراہیم زوگ کے شاگر تھے انہوں نے مرزا غالب سے جو ہے وہ اسلالی اور یہ جناب ہیدر آباد دکن میں نظام دکن کے استاد جو ہے یہ مقرر ہوئے اور ملک و شعراء کا ان کو خطاب بھی ملا انیس سو پانچ میں فالج کے باعث سٹوئنٹس ان کا انتقال ہوا آپ نے جی چار دیوان چھوڑے مرزا خاندان کے چار دیوان تھے اور سب سے بڑی بات ابتدائے سخن میں علامہ اقبال جیسے بڑے شائر نے ان سے شائری میں اصلاح لی تھی پھر ان کی وفات پر علامہ اقبال اتنے رنجیدہ ہوئے کہ انہوں نے ان پر ایک مرسیہ بھی لکھا جو ایک طویل مرسیہ ہے سٹوئنٹس داغ کے یہاں جو چیز سب سے نمائع ہے وہ ہے ان کا سٹائل ان کا اسلوب ان کا بات کہنے کا طریقہ اور چٹکلے اور جس کو کہہ سکتے ہیں نا کہ زبان کا چٹخارہ اور مہاوروں کا استعمال تو داغ نے سہل ممتنہ میں بھی بہت اچھی شائری کی اور سٹائل ان کا جو اسلوب تھا ان کا بہت زبردست اسلوب تھا اور خود کہتے ہیں کہ کوئی نام و نشان پوچھے تو بس اتنا بتا دینا تخلص داغ ہے اور عاشقوں کے دل میں رہتے ہیں تو آپ کو اس شیر سے اندازہ ہو گیا ہوگا اور کہتے ہیں کہ اور ہوں گے تیری محفل سے نکلنے والے اور ہوں گے تیری محفل سے نکلنے والے حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے تو ان کا یہ اسلوب تھا ان کا یہ کہنے کا انداز تھا سٹوئنٹس آج ہم ایک غزل جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں اور اس غزل میں میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ داغ کا جو اسلوب بیان تھا داغ کا جو غزل کہنے کا انداز تھا وہ کیسا تھا سٹوئنٹس شیر سٹارٹ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں آج کی غزل کہ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ اے محبوب میں نے تمہاری خاطر بات مان تو لی ہے مگر جھوٹی قسم سے تمہارا ایمان زائع ہو گیا ہے سٹوئنٹس یہ جو محبت ہوتی ہے یہ جو محبت ہے اور اس محبت میں ایک خاص انداز ہوتا ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے زیاری بات ہے وہ محبوب کو اپنا سب کچھ مان رہا ہوتا ہے اور اس کی ہر بات کا یقین کر رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ محبوب نے جھوٹی قسم کھائی ہے اور جھوٹی قسم کو زیاری بات ہے کہ ایک انسانی فطرت میں شامل ہے یہ بات انسانی فطرت میں شامل ہے کہ انسان جس چیز سے جس ہستی سے محبت کرتا ہے اس کو وہ دیکھنا چاہتا ہے اور جو جو اس کی اس سے وابستگی جو ہے وہ بڑھتی ہے اور اس کے بعد اس کی ذات میں دلچسپی بڑھتی ہے رجحان میلان دلچسپی اور محبت لیکن عاشق ہر پل اپنے محبوب کی ذات میں دلچسپی لیتے ہوئے اس میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ اس کی ہر بات کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے اس کی ہر بات کا احساس کرنے لگ جاتا ہے اس کی زندگی کے جو طور طریقے ہوتے ہیں ان کو سمجھنے جو ہے وہ لگ جاتا ہے تو یہ ایک شیر ایسا ہے اس شیر میں وہ ایک بات کر رہا ہے کہ خاطر سے یا لحاظ سے میں مانت ہو گیا کہ آپ نے آپ کسی کا جب دل رکھتے ہیں جیسے کہ کسی کا آپ عدب کرتے ہیں یا کسی کی آپ عزت کرتے ہو یا کسی سے آپ محبت کرتے ہو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں ہمیں اگلے بندے کا پاس رکھنا ہوتا ہے اگلے بندے کا مان رکھنا ہوتا ہے اور اگلے بندے کو راضی رکھنا ہوتا ہے تو خاطر اور یعنی کہ خاطرداری سے لحاظ سے یعنی کہ میں نے اس کو جس کو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ برداشت کیا میں نے اس کا مان رکھا میں نے کوئی وجہ کسی سبب سے یا تو محبت تھی یا عزت تھی احترام تھا یا کچھ بھی تھا ان کے درمیان زاری بات ہے محبتی تو میں مان گیا ہوں کیا مان گیا ہوں اب اس میں دو باتیں آ جاتی ہیں کوئی بات کا مان جانا یا ویسے نراز ہوا ہوا تھا تو مان گیا محبوب نے منایا مان گیا ماننے کے علاوہ عاشق کے پاس کوئی چارہ کار بھی سٹوڈنٹس نہیں ہوتا ہے تو وہ جو عاشق ہے وہ مان گیا وہ مرزا خانداغ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں خاطر سے یعنی کہ میں نے تمہارا لحاظ رکھا ہے میں نے تمہارا مان رکھا ہے میں نے ان ساری محبتوں کا جو میں کر رہا ہوں اس کا میں نے مان رکھتے ہوئے میں مان گیا ہوں ٹھیک ہے ایک مان اور ہے ایک مان ہوتا ہے لحاظ والا ایک مان ہوتا ہے کہ میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں تو اس محبت کو میں بڑے اچھے طریقے سے میں تمہاری باتوں کو مان لیکن ایک بات کہ داکھ کا مرزا خان داکھ کا جو ایک زبردست و منفرد سٹائل ہے کہ اس شیر میں انہوں نے دوسرے مصرے میں کہہ دیا کہ جھوٹی قسم سے کیونکہ تم نے جھوٹی دیکھیں جب ہم کسی کو منانے لگتے ہیں تو سمٹائم ہم قسم کھا لیتے ہیں اس کو یقین دلانے کے لیے اور وہ کہتے ہیں نا کہ خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں ہمیں یقین ہوا مجھے یقین ہوا مجھ کو اعتبار آیا تو جھوٹی قسم انسان تب کھاتا ہے دیکھیں یہ بھی دو رویہ شیر ہے کہ جب محبوب نے اس تعلق کو بچانا تھا اس نے جھوٹی قسم کھا لی اور اس نے بھی جو عاشق ہے اس نے بھی اس تعلق کو بچانا تھا لہذا اس نے جھوٹی قسم کو مان لیا تسلیم کیے تو یہ محبت کا حسن ہے کہ تعلق کو بچایا جاتا ہے اور جہاں پہ تعلق کو بچایا جاتا ہے وہاں جھوٹی قسمیں محبوب کھا بھی لیا کرتے ہیں اور عاشق جھوٹی قسموں پر مان بھی جائے کرتے ہیں لیکن عاشق نے یہاں مرزا خان داک کا کتنا زبردست اسلوب بے بیان ہے کہ اس نے عاشق جو ہے عام طور پر اردو کا جو عاشق ہے اردو عدب میں وہ محبوب کو زیادہ باتیں سناتا نہیں ہے لیکن یہاں پر بات سنائی گئی ہے کہ جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان چلا گیا ہے اب تم ایمان والے نہیں رہے یعنی کہ تم جو تمہاری سادہ لوہی نہیں تھی یہ تمہارا ایمان جو ہے وہ یہاں پہ جا چکا اور جبکہ میں نے صرف اس وجہ سے تمہاری بات مان لی کیونکہ میں تمہارا چاہنے والا ہوں میں تمہیں چاہتا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں وہ کہتے ہیں حد سے بڑھ کر حسین لگتے ہو جھوٹی قسمیں ضرور کھایا کرو تو وہ جو جھوٹی قسم کھانے میں محبوب کی سادہ لوہی ہوتی ہے اور وہ پھر زاری بات ہے جب کسی بندے کو پتا ہوتا ہے کہ آپ سچ کا پتا ہو اور وہ بندہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہو تو اس لمحے آپ جو ہے آپ کا کیا سوچ ہوتی ہے اور اس ٹائم میں آپ کیا آپ کے دل میں خیال چل رہے ہوتے ہیں یہ وہی چیز ہے تو اے محبوب میں نے تمہاری خاطر بات مان تو لی ہے مگر جھوٹی قسم سے تمہارا ایمان ضائع ہو گیا ہے اگلے شعر پہ چلتے ہیں دوسرا شعر ہے دل لے کے مفت دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں یہ ادائے بینعازی کہ میرے دل کو لے کر بڑی بے رخی سے بولے کسی کام کا نہیں ہے تو یہ دیکھیں نا کہ وہ غالب بھی اس مضمون کو ادا کر رہے ہیں کہ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے اگر تمہیں تو مفت مل رہا ہے وہ کہتے ہیں دل لے کے مفت اب یہاں مفت کا جو ایک لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے مفت کا مطلب ہے کہ ہم دیکھیں آپ کو پتا ہے مال مفت دلے بے رحم آپ کو کچھ چیز مفت مل جائے تو اس کی قدر نہیں ہوتی اور عاشق جو ہے وہ تو اپنا دل جو ہے اس عاشق کی تو سٹرگل ہوتی ہے محبوب کی کوئی سٹرگل نہیں ہوتی محبوب چاہا جانے والا ہوتا ہے اور عاشق جو ہے وہ چاہ رہا ہوتا ہے اور چاہنے میں بڑی قربانیاں ہوتی ہیں بڑی سٹرگل ہوتی ہے کسی کو چاہنے میں اور ساری جو ہے قربانیاں اور ازمائشوں سے عاشق گزرتا ہے محبوب کو چاہنے میں تو وہ کہتا ہے میں نے اپنا دل مفت دے دیا اب مفت دینے سے مراد یہاں پہ سٹوڈنٹس یہ بن رہی ہے کہ میں نے بے لاؤس محبت کی ہے اپنے محبوب سے تو میں نے تو اپنا دل مفت دے دیا میں نے کوئی ایسی کوئی مفات کے تحت نہیں دیا میں نے بے لاؤس لیکن جب میں نے انہیں اپنا دل مفت دے دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے یعنی کہ ناقدری محبت میں محبوب کی طرف سے عاشق کی جو ناقدری ہے اور جو تغافل ہے جیسے کہ غالب نے کہا کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک تو یہ اگنور کرنا یہ تغافل برتنا یہ غفلت برتنا یہ بھی محبت میں ہے محبوب عاشق سے تو یہ یاد رکھے گا کہ وہ کہتا ہے کہ دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں اب یہ دیکھیں نا معاملہ بندی کے بھی شیر آ رہے ہیں بیچ میں الٹی شکایتیں ہوئیں حالانکہ احسان تو گیا اب اس نے تو احسان کیا دیکھیں آپ کسی کو کوئی چیز مفت دے دیتے ہیں تو یہ آپ کا احسان ہے دیکھیں دل حالانکہ ایسی چیز ہے جس کو دیا نہیں جا سکتا ایک محابرت نہیں بات کی جاتی ہے کہ میں نے اسے دل دے دیا اب اس نے کہا کہ میں نے اپنا دل مفت دے دیا اب جب دل مفت دے دیا تو یہ تو اس کی طرف سے احسان تھا وہ تو سمجھ رہا تھا میرا محبوب میرا احسان مند ہے اور وہ میرا احسان جو ہے اس کا شکریہ ادا کرے گا لو جی آگے سے شکایتیں شروع ہو گئیں تو وہ کہتا ہے الٹی شکاہتیں ہوئیں احسان تو گیا اب وہ شکاہتیں کون سی ہیں جی یہ کچھ کام کا نہیں کہ میرے تو کسی کام کا نہیں ہے آپ کسی کوئی چیز مفت دے دیں اور وہ کہے اسی لیے تو پھر غالب جو ایسے شائر نے بھی اس پہ مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب تو دل رکھ تو دیا ہے نگھے یار کے آگے اوف کر نہیں سکتا ہوں اب خریدار کے آگے تو وہ کہتا ہے میں نے اب نگھے یار کیا کہ دل رکھ دیا ہے اب میں اوف نہیں کر سکتا تو دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں الٹی شکاہتیں ہوئیں احسان تو گیا میں تو اپنی طرف سے احسان کیے بیٹھا تھا میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں نے اس پہ احسان کر دیا ہے کہ میں نے اپنا دل بے لوس اس کے قدموں میں رکھ دیا ہے اور اس کو دے دیا ہے اور میں اب اس میں کسی قسم کی کوئی مفاد کوئی مطلب نہیں ہے میرا لیکن میرے محبوب نے اس الٹا شکاہتیں شروع کر دی میرا دل مفت میں لے کر کہتے ہیں کہ یہ میرے کسی کام کا نہیں یعنی احسان ماننے کے بجائے الٹا گلے شکوے شروع کر دیا ہیں سبھی کو ہم سے شکاہتیں اور ہمیں کسی سے گلا نہیں ہیں سبھی کو ہم سے شکاہتیں اور ہمیں کسی سے گلا نہیں ہے اصول ہم نے بنا لیا نہ گلا کرو نہ ملا کرو تو سٹوڈنٹس دیکھیں پھر ظاہری بات ہے کہ گلا اور جب آتا ہے محبوب کی طرف سے تو عاشق کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس بات کی تیسرے شیر پہ چلتے ہیں کہ درتا ہوں دیکھ کر دل بے آرزو کو میں سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہمان تو گیا سٹوڈنٹس شائر کہتا ہے کہ میں درتا ہوں ناصر کازمی کہتے ہیں کہ چلے دل سے امیدوں کے مسافر یہ نگری آج خالی ہو رہی ہے اور اس شیر میں شائر خواہش کو دل کی رونک قرار دے رہا ہے سٹوڈنٹس خواہشیں جو ہیں نا یہ دل کی رونک ہیں اب دیکھیں آپ انتظار بھی کر رہے ہیں نا تو یہ رونک ہے آپ کسی چیز کی چاہ کر رہے ہیں یہ آپ کے دل کی رونک ہے آپ کا دل کسی کی طرف لگا رہتا ہے آپ کو شام کے وقت آپ کے گھر میں مہمان آنے ہو آپ صبحوں سے انتظار کر رہے ہوں گے اور صبحوں سے آپ کے دل میں ایک ہلچل مچی ہوگی اور آپ کا دل بلیوں اچھل رہا ہوگا اور آپ بڑے خوش ہوں گے اور یہ جو خواہشات ہیں سٹوڈنٹس کہتے ہیں نا آسمانوں پہ نظر کر انجوم و مہتاب دیکھ صبحوں کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ تو آپ کے دل میں خواب ہے آپ کی آنکھوں میں خواب ہے تو آپ کی آنکھیں روشن ہیں اور آپ کی آنکھوں میں رونک ہے اور آپ کے دل میں آرزو ہے تو جو دل میں کسی کی آرزو ہے وہ ایک قسم کا اس سے مہمان سے جو ہے وہ اس نے بات کی دل کو ایک گھر سے تشبیح دی ہے کہ دیکھیں اب مہمان گھر یہ ایک تشبیح کا عمل آ گیا یہاں پہ کہ ڈرتا ہوں دیکھ کر دلے بے آرزو کو میں میں اپنے دل کو جو کہ آرزو سے خالی ہو چکا ہے اس کو دیکھ کے میں ڈرتا ہوں اب یہ گھر ہے ظاہری بات ہے اس میں سے آپ کو پتا ہے کیونکہ گھر یا مکان خالی ہو جاتا ہے تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس گھر سے خوف آنے شروع ہو جاتا تو اس گھر میں آسیب بسنے لگ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں ڈرتا ہوں دلے بے آرزو کو میں سنسان سنسان کہتے ہیں گھر ویران ہو جانا اور آپ کو پتا ہے جب گھر میں مہمان آئے ہوں تو بڑی رونک ہوتی ہے اور ہم لوگ بڑا ہنس رہے ہوتے ہیں گھر سے ہر طرف کہکوں کی اور چہل پہل ہوتی ہے ہلچل مچی ہوتی ہے بچوں کی کلکاریاں ہوتی ہیں لیکن سٹوڈنٹس جیسے ہمارے گھر سے مہمان جاتے ہیں تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ سب کے ہونے کے باوجود گھر کی جو دیوارے ہیں وہ چپ چپ اداسی سی برس رہی ہے اور ایک خاموشی سی تاری ہو جاتی ہے محول کے اوپر ایک سوگ سا تاری ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے جب ہم چھوٹے تھے جب بچے تھے اور اب آپ لوگ سٹوڈنٹس ہیں اور چھوٹے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ گھر میں جب کسی سے آپ اٹیچ ہو جاتے ہیں کوئی آپ سے ملنے آتا ہے اور کافی دن آپ کے گھر رہے اور اس کے بعد وہ چلا جائے تو گھر جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک سنسانیت ایک ماحول کریئٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ شاعر جو ہیں وہ ان مثالوں سے اپنی شاعری کا تخیل جو ہے وہ سوچتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ڈرتا ہوں دیکھ کر دلیں بے آرزوکوں میں میرا دل خواہش سے خالی ہو گیا ہے اور اب میں ڈرتا ہوں کیونکہ یہ سنسان ہو گیا ہے کیوں نہ سنسان ہو کیونکہ میرے دل کا مہمان چلا گیا ہے تو سٹوڈنٹس دل کے مہمان کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہجر کا شیر ہے کہ میرا جو محبوب ہے وہ جا چکا ہے ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں تو بہادر شاہ زفر نے یہ بات کہی اور بہادر شاہ زفر ایک بادشاہ تھے اور انہوں نے ظاہری بات ہے کہ ایک بادشاہ کی بھی خواہش ہوتی ہے ایک بادشاہ کی بھی محبت ہوتی ہے ایک بادشاہ بھی جو ہے اپنے دل تو وہ یہ بسیکلی دل جو ہے وہ آرزووں کے رہنے کی جگہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دل میں سے اگر آرزو خالی ہو جائے آرزو چلی جائے آرزو کو وہ مہمان کی صورت پیش کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لئے گھر میں ایک سنسانیت کا منظر آ جاتا ہے بفو میں اس کا میں اپنے خواہشات سے خالی دل کو دیکھ کر ڈرتا ہوں کہ یہ ویران کیوں نہ ہو کیونکہ میرا محبوب تو جا چکا ہے چوتھا شیر ہے افشائے راز عشق میں گوزلتیں ہوئیں لیکن اسے جتاں تو دیا جان تو گیا سوئنٹس دیکھیں یہ جو کلاسیکی دور کی جو شائری ہے اس شیر میں شائر اپنے عشق کا راز کھلنے پہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے دیکھیں ہم آج کل کے دور میں ہیں آج کل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل تیزی کا دور ہے اور آج کل بات جو ہے وہ یہاں اور ایک منٹ میں اور ایک سیکنڈ میں جو وہ بریازم کراس کر جاتی ہے لیکن اس دور کی یہ شائری ہے اور اس دور میں محبتیں دلوں میں رکھی جاتی تھی اور دلوں میں سمیٹ لی جاتی تھی اور کسی سے جب محبت کی جاتی تھی تو اظہار جلدی نہیں کیا جاتا تھا شرم اور جو ہے وہ آڑے آ جاتی تھی حیاء جو ہے وہ آڑے آ جاتی تھی تو اخلاقی قدریں اخلاقی ذابطے جو ہے وہ راہ میں ہائل ہو جاتے تھے اور انسان جو چیز خود کو محسوس کر رہا ہوتا تھا خود کو محسوس خود سے محسوس کر رہا ہوتا تھا جو دل میں محسوس کر رہا ہوتا تھا وہ عام طور پر کسی کو بتانا جو ہے وہ مناسب نہیں خیال کرتا تھا جس سے محبت کر رہا ہے تو یہ داگ دہلوی ہی کا کہنا ہے ہر چند ہے افشائے محبت میں خرابی یاروں سے مگر آنکھ چرائی نہیں جاتی تو وہ کس طرح اپنی تو یہاں عاشق کو اپنا سب سے جو مین موٹیو ہوتا ہے سٹوڈنٹس وہ یہ ہوتا ہے کہ عاشق اپنی بات اپنے محبوب تک پہنچانا چاہتا ہے ظاہری بات ہے جو اچھا لگ رہا ہے اس تک بات پہنچائی جائے کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو یا تم مجھے پسند ہو یا تم میں تم سے محبت کرتا ہوں تو اب ان سے نہیں پہنچائی گئی لیکن اب وہ کہتے ہیں افشائے راز کا کھلنا افشاہ راز کا کھلنا راز عشق میں گو اگرچہ زلتیں ہوئیں مجھے بڑی بیزتی ہوئی میرے عشق کا راز فاش ہو گیا میری رسوائی ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ پھر رسوائی پورے پورے شہر میں پھرتی ہے اور ایک کان سے دوسرے کان اور دوسرے کانوں سے تیسرے کانوں میں دیوار مطبع ایک گھر سے دوسرے گھر بات جو ہے وہ چلتی ہے لیکن عشق کو اس بات کی خوشی ہے عشق کو اس بات کی بہت خوشی ہے کہ اس کا جو راز فاش ہوا اور جب اس کا راز جو ہے وہ فاش ہوا تو اس کے بعد ہوتے ہوتے بات اس کے محبوب تک چلے گی اب جب بات اس کے محبوب تک چلے گی اور پتا چلا کہ داغ جو ہیں وہ اس سے محبت کرتے ہیں تو جتا تو دیا اسے بتا تو دیا وہ جان تو گیا کہ میرا محبوب جو ہے وہ مجھ سے میرا عاشق جو ہے وہ مجھ سے محبت کرتا اور عاشق کون ہے داغ جب تیرے در سے اٹھا خلقت تماش آئی ہوئی پیچھے پیچھے داغ آگے آگے رسوائی ہوئی تو دیکھیں نا مطلب مرزا خان داغ ہی اس شیر کو وہ بیان کر رہے ہیں کہ کہاں تھا ہم نے جو کچھ راز دانس ہے سنا وہ آج دشمن کی زبان سے اور یہ اس میں مفہوم ہے کہ اگرچہ میرے عشق کا راز کھلنے پر میری رسوائی ہوئی مگر میں نے اپنی محبت کا جو احساس اپنے محبوب کو دلا دیا یہ خوشی ہے عاشق کے لیے کہ عاشق مرنے سے پہلے اپنی بات اپنے اظہار کو جب بھی آتا ہے میرا نام تیرے نام کے ساتھ جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں وہ ایک شیر ہے نا بڑا مشہور شیر ہے گرمی حسرت ناکام سے جل جاتے ہیں ہم چراہوں کی طرح شام سے جل جاتے ہیں جب بھی آتا ہے میرا نام تیرے نام کے ساتھ جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں تو سٹوڈنٹس گو نامہ بڑ سے خوش نہ ہوا پانچویں شیر ہے گو اگرچہ نامہ بڑ کہتے ہیں کاسد کو کاسد ڈاکیا جو ڈاک مہنچاتا ہے گو نامہ بڑ سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر کہتے ہیں نامہ بڑ سے میرا محبوب جو ہے خوش نہیں ہوا جب نامہ بڑ نے جا کے اس کے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور اس کو کہا کہ تیرے عاشق کا یہ خط آیا ہے تو نامہ بڑ سے خوش نہیں ہوا کاسد سے خوش نہیں ہوا محبوب چونکہ بیزار کیفیت کا مالک ہوتا ہے وہ چاہا جا رہا ہوتا ہے اس کے اندر ادائیں ہوتی ہیں ناز نخرے ہوتے ہیں خوش نہ ہوا پر ہزار شکر مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا دیکھیں نامہ بڑ سے نہیں خوش ہوا نامہ بڑ کو بھیج دیا کاسد کو واپس بھیج دیا لیکن سٹوڈنٹس یہ ایک چیز ہے کہ اس نے خط تو ضرور کھول کے خط ایک سسپینس ہوتا ہے اور خط جب بھی آتا ہے تو انسان اس کو پڑے بغیر تو رہ نہیں سکتا تو چاہے اجنبی کا خط ہو جو بھی ہو اس نے اس کو کھول کے دیکھا تو وہ جو محبت نامہ تھا وہ جو والا نامہ تھا جب اس نے کھول کے دیکھا تو اس میں داغ مرزا خان داغ یعنی کہ عاشق یعنی کہ شاعر کا نام لکھا ہوا تھا اور وہ جو نام تھا لکھا ہوا تھا اس نام سے محبوب جو ہے پہچان تو گیا نا کہ اس نام کا کوئی میرا عاشق اس دنیا میں موجود ہے اس شہر میں موجود ہے اس محلے میں موجود ہے اس کوچے میں موجود ہے تو یہ بیسیکلی اصل بات جو ہے وہ مرزا خان داغ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان تک بھی پہنچ جائے گا جو حال ہے میرا ان تک بھی پہنچ جائے گا جو حال ہے میرا ہر روز یہی ذکر ہے دو چار کے آگے کہتا ہے میں ہر روز دو چار کے آگے ذکر کر دیتا ہوں اور میرا حال آہستہ آہستہ ان تک بھی پہنچ جائے گا جن تک میں پہنچانا چاہتا ہوں تو قطع کیجئے نا تعلق ہم سے کچھ نہیں تو عداوت ہی وہ کہتے ہیں نا کچھ نہیں تو عداوت ہی صحیح یعنی عداوت کا تعلق ہی ہو جائے لیکن کچھ تو تعلق ہو تعلق کی کوئی نہ کوئی نہج تو ہمارے درمیان موجود ہو سٹوئنٹس اب آگے آ جاتا ہے کہ میں اس کا مفہوم پڑھ دیتا ہوں مفہوم ہے کہ اگرچہ میرا محبوب قاسد کو دیکھ کر خوش نہیں ہوا اور مگر خط پر میرا نام دیکھ کر مجھے پہچان تو گیا تو نیکسٹ ہے چھٹا چھٹا شیر ہے بزمے عدو بزمے عدو کہتے ہیں دشمن کی محفل اب دشمن کون رکیب اب رکیب کون سٹوئنٹس رکیب میں نے آپ کو بار بار بتایا بھی ہے اور الیکچرس میں میں بتاتا بھی رہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ رکیب کہتے ہیں جس سے محبوب محبت کرے یا جو آپ کے محبوب سے محبت کرے جو عاشق کے محبوب سے محبت کر رہا ہوتا ہے وہ رکیب ہوتا ہے تو یہ ٹرائیکہ ہے محبت کا یہ ٹرائنگل ہے اور بزمے عدو میں صورت پروانہ دل میرا یہ تشبیح ہے پروانے کی مانت میرا دل بزمے عدو میں اس کی محفل میں رکیب کی محفل میں جل کے رہ گیا گو یعنی کہ اگرچے رشک سے جلا سٹوڈنٹ رشک کیا ہوتا ہے اب اس کو سمجھ لیں ایک ہوتا ہے حسد ایک ہوتا ہے رشک حسد کہتے ہیں یہ بات غور سے سنیے گا حسد کہتے ہیں ایک جب آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں اور آپ کہیں یہ نعمت اس سے چھن جائے یہ حسد ہے اور رشک یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ جو نعمت اس کے پاس ہے کاش میرے پاس بھی ہوتی اس سے چھنے نا تو رشک ایک پوزیٹیو فیلنگ ہے پوزیٹیو جذبہ ہے تو گو رشک سے جلا تیرے قربان تو گیا یعنی کہ جلنے کو اس نے پروانے کے جلنے کو اس نے جلنے کو قربانی کے حوالے سے بھی لیا کہتا دیکھیں سٹوڈنٹس یہ ایک عاشق کے لیے بڑی ہی ایک قرب کی بات ہوتی ہے بڑی ہی ایک دکھ کی سٹوڈنٹس یہ بات ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کو کسی اور کے ساتھ خوشگپیوں میں دیکھنا جیسے کہ مومن خان مومن نے بھی کہا تھا کہ ہستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم مو دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم تو یہ مطلب آپ نے پڑھ چکے ہیں میں لیکچر بھی دے چکا ہوں کہ جب انسان اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھتا ہے ہستے دیکھتا ہے اسپیشلی خوش دیکھتا ہے تو وہ رشک سے جلتا ہے اب رشک کیا کہ کاش یہ جو اس سے ہنس رہا ہے میرا محبوب مجھ سے ہنستا کاش ایسے اس سے باتیں کر رہا ہے میرا محبوب ایسی باتیں مجھ سے کرتا تو یہ ایک بڑے اس کی بات ہوتی ہے ایک افسوس کی بات ہوتی ہے اس کے لیے گو رشک سے جلا تیرے قربان تو گیا لیکن میں تیرے قربان چلا گیا میں تیری وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا دیکھیں جو پروانہ ہے لیکن وہ شمہ پہ فدا ہو جاتا ہے وہ شمہ پہ قربان ہو جاتا ہے وہ شمہ پہ فدا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جو بات کہی ہے اس نے کہ غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا تو بسیکلی یہ جو بات ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو رکیب کی محفل میں دیکھا تو پروانے کی مانت جل تو گیا مگر محبوب پر قربان ہوا آخری شیر ہے جو کہ مقتہ ہے اس غزل کا ہوش و حواس تاب و طوان داغ جا چکے ہوش و حواس اکل اور سمجھ کو کہتے ہیں تاب و طوان جسمانی طاقتیں جسمانی رونکیں اور تاب و طوان سے مراد طاقت ہے جسمانی قواہ ہیں دلی قواہ کو اور سب چیزوں کو کہتے ہیں حصوں کو ہوش و حواس تاب و طوان داغ جا چکے یہ تخلص ہے اور یہ مقتے کا شیر ہے اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا سورنٹس آپ کو پتا ہے کہ جب ہم اپنا گھر شفٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے سامان جاتا ہے اور پھر گھر کے لوگ بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں تو داغ جو ہیں وہ ہوش و حواس کو زیاری بات ہے ایک جو انسان ہوتا ہے وہ اس کے جو اس کے جو سامان ہوتا ہے اس کے جو اسباب ہوتے ہیں جس کو وہ لے کے آیا تو اس کی جوانی ہوتی ہے اس کی جسمانی طاقتیں ہوتی ہیں اس کی دل کی قوتیں ہوتی ہیں اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں اور اس کے لذتیں ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں جب ختم ہو جاتی ہیں تو یہ سامان ہے انسان کا اور زیاری بات ہے انسان جب بڑا ہو جاتا ہے پھر اس کے جانے کی باری آ چکی ہوتی ہے تو انہوں نے ایک لوجک پیش کی ایک تعلیل پیش کی ہے یہاں پہ ایک علت پیش کی ہے وہ یہ پیش کی ہے کہ اب ہم جانے والے ہیں اور میں جانے اس لیے والا ہوں کہ میرا سامان چلا گیا ہے اور زیاری بات ہے ایک بڑھاپے میں انسان جو ہے ویسا دیکھ نہیں سکتا ہے ویسا سوچ نہیں سکتا ہے ویسا چل نہیں سکتا ہے ویسا کھانی سکتا ہے اور ویسا جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ جس طرح جوانی میں وہ چلتا پھرتا تھا رہنی سکتا ہے تو اب انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو چلا گیا ہے زیاری بات ہے سامان کے چلے جانے کے بعد مسافر نے بھی رخصت ہو جانا ہوتا ہے تو زندگی ایک سفر ہی ہے اور اس میں ہم مسافر ہیں جب سامان چلا جائے تو پھر سب چیزیں ویسی دنیا سے مطلب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو زندگی کا سامان تو سٹورنٹس رخصت ہو گیا اور اب داغ کہتے ہیں کہ ہم بھی جانے والے ہیں غالب نے اس مضمون کو یوں بیان کیا ہے کہ مضمحل ہو گئے کوا غالب اب وہ اناثر میں اعتدال کہاں تو سٹورنٹس میں نے حوالہ جاتی شیر بھی لکھے ہیں یہ پہلے شیر کا حوالہ جاتی ہے کہ حد سے بڑھ کر حسین لگتے ہو جھوٹی قسمیں ضرور کھایا کرو اور یہ ادائے بے نیازی کہ وہ میرے دل کو لے کر یہ ادائے بے نیازی ہی کہ وہ میرے دل کو لے کر بڑی بے رخی سے بولے کسی کام کا نہیں ہے اور چلے دل سے امیدوں کے مسافر یہ نگری آج خالی ہو رہی ہے اور کہاں تھا ہم نے جو کچھ راز دانسے سنا وہ آج دشمن کی زبان سے اور ان تک بھی پہنچ جائے گا جو حال ہے میرا اور ہر روز یہی ذکر ہے دو چار کے آگے اور جو میرے ادو تھے رکیب تھے وہ تیرے قریب قریب تھے جو میرے ادو تھے رکیب تھے وہ تیرے قریب قریب تھے مجھے تُو نے اذن وصال بھی کبھی ایک پل کو دیا نہیں تو سٹوئنٹس لاسٹ حوالہ جاتی شیر ہے کہ مزمحل ہو گئے قوا غالب وہ اناثر میں اعتدال کہاں تو سٹوئنٹس آج کی یہ غزل اختتام پذیر ہوئی غزل نمبر دو تھی مرزا خان داخ کی اور تینکی سو مچ آپ بہت اچھا فیڈبیک دے رہے ہیں حوصلہ افضائی بھی آپ لوگ کر رہے ہیں اور میری کوشش ہے کہ میں انشاءاللہ بہت جلد سالے اول اور سالے دوم پنجاب بورٹز کے حوالے سے اور نہم دہم ان کے سلیبس سیریز جو ہے اردو سلیبس سیریز میں مکمل کروں اور اپنا خیال رکھئے گا اور اپنا خیال رکھئے گا تینکیو سو مچ پڑھتے رہیں اللہ حافظ